اتھل نزبیلہ سے خبر شامل کرتی ہے ہمارے ایچار نیوز کے ریپورٹر شفیق احمد چننہ سے اتھل بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھوتانی گروپی بس پارٹی بی ایم پی مینگل حسن جامور گروپ اور نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کے اتحاد کے سلسلے میں دوسرا اجلاس سرکٹ ہاؤس اتھل میں منقضوا جس میں تمام سیاسی پارٹیوں نے متفقہ رائے سے بلدیاتی انتخابات میں ایک ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا اس موقع پر منتاز قبائلی اور سیاسی شخصیت وڈیرہ محمد حسن جامور پاکستان بی بس پارٹی کے نصر اللہ رونجو بہتانی گروپ کے محمد ابراہیم دودہ بی ایم پی مینگل کے جہاں حضیب قاسم رونجو نیشنل پارٹی کے عبدالواحد بلوش ایڈوکیٹ آسم قاسم رونجو دیگر نے فریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں مشتر کا طور پر الیکشن لڑیں گے جس سے لزبیلہ کی تاریخ میں م مضبط اثرات مرتب ہوں گے انہوں نے کہا کہ پہلا اجلاس بیلہ میں ہوا تھا جو صرف مشاورتی تھا جبکہ آج یہ فائنل ہو گیا ہے بروز ہفتے کو ذبہ داران امید واران کے انام فائنل کریں گے جبکہ ہمارا رابطہ جمیت علماء اسلام سے بھی ہے وہ بھی ہمارے اتحادی ہیں پہلے اجلاس میں جے یو آئی نے شرکت کی تھی لیکن وہ اب اپنے ذلع قائدین سے مشاورت کر کے وہ ہمارے اتحاد کا حصہ بنیں گے اور اس اتحاد کو مزید وسط دیں گے آنے والے بلدیاتی انتخابات میں مخالفین کو شکست فارش ہوگی اور پوری لزبیلہ سے کلین سویپ کریں گے متحدہ الانس کے الائنس کے انتخابی نشان بھی ایک ہی ہوگا وہ نشان آئندہ اجلاس میں فائنل کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہمارا اتحاد پوری لزبیلہ کی بقا اور سال میں ہے تعمیر و ترقی کے لیے اور اس اتحاد کو ہم مستقبل میں بھی لے کر جائیں گے جبکہ اس اتحاد کے نتائج مستقبل میں بھی اچھے نظر آئیں گے اس الائنس کے پلیٹ فارم سے لزبیلہ میں خوشحالی و ترقی کا اتنیا دور شروع ہوگا